بیان حضرت مولانا محمد عاصم سمرو صاحب موضوع رمضان مبارک جو مہینو بمقاب محمد مستد سیٹیزن کالونین کاسمہ بات تاریخ جون بہدار سور الحمدللہ الحمدللہ نامده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یاده اللہ فلا مذلاله و من یدلله فلا حادیلہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ و دولہ شریکلہ و نشہد ان سیدنا و سنرانا محمدنا و دهو رسوله ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیه وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی و علی آلی و اصحابی و بارک وسلم علی بیدد کل معلوم لکا دائمنا بدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان زجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر الرمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس و بینات من الهدا والفرقان فمن شہد منكم الشہر فليسمر ومن كان مريضا اولا سفر فعدت من ایام اخر یریدو اللہ بکم اليسر ولا یریدو بکم الاسر ولتکملو العدت ولتکبرو اللہ علی مہداکم ولکم تشکرون صدق اللہ لزیم صلاة شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی و علی و صحابی مبارک وسلم علی بیدہ رسول معلوم لکا دائمنا بدا رمضان المبارک جی آمد آمد مطح جی پہتو آئے آیت میں رمضان المبارک جا کترہ احکام آسان کے گزایا ہویا ہیں کلی طرح سا رمضان شریفی یا رمضان کھپی انہ مہینے جی عزتیں احترام قرآنہ سا بھی ثابتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمانہ سا بھی ثابتا ایک اجائیت رب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائو انہ ادت تشہور اسن آشر شہرہ مہینہ اللہ ہوتا ہے انہ بارہ اسلامی مہینہ مہرم سفر ربی اللہ والربی ثانی جماعت الاول جماعت ثانی رجب شہبان رمضان شہبان دل کازل فرہ انہ بارہن مہینہ مجا قرآنہ مجیدہ میں ہکڑے رمضانہ جو نالو یعنی یارہن مہینہ جو نالو قرآن پاک میں کوئی نہیں ہکڑے مہینہ جو آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں حدیث آئے تو جہاں رجبہ جو چند ڈی سبو ترہ پانا تو آہ گراندہ اللہم بارک لنا فی رجب و شہبان و بلغنا الہ رمضان اے اللہ سائیں تو رجبہ میں بھی برکت ہے شہبانہ میں بھی برکت ہے نازل کر پراؤسان کے تیسے زندگی جاہدی ہیں تاکر جیہاں ساں رمضان شریفہ نبائے ساں گروزہ رکھی سنا مہینہ ایدی اہمیت تھی کہ حضور جہاں اگو آٹا پیاتا آگو رہا کہ طرح دوستہ ساں ساں پرو کے رمضان شریفہ میں گد ہوا رہینہ رہوے مٹی ہے جاہاں مہمان ہے حضور جہاں گھریو سنکو نہ کو پرپانہ ہی نصیب کرے پیتھو الحمدللہ جہاں کر آیاتی ہونٹی تنصیب تین دو حضور جہاں گھریو کو نہ کو پرپانہ ہی ملے الحمدللہ یا نعمتہ رب جہاں ترفو خنیمتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بارے میں حضرت سلمان فارسی صحابیہ حضور جہاں جو وہ تو فرمایا تھا حکر علی رمضان شریفہ میں ہوئی وہ اچنہ میں پرپانہ ممبر اپے چلیا ممبر حضور جہاں ساہین جہاں روز افتر برساں اُتے تختی لگی پئیا مابین بیٹی و ممبری روزت من ریاض لجنہ مجھے گھر ممبر جہاں ریاض لجنہ جنہ تا جو باپ اوٹے کوشش کرنا ہے ان مانو نفلن پہنے جی بہنے جی ذکرہ ذکارہ جی تینے ممبر اٹھے ممبر تھے اللہ حانی بھے انہیں ممبر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتشریف فرما تھے اکروری اگمی پانہ درگی تکیری رکھے انہیں تکیریر میں جملہ اڑا اڑا ہویا مقتصر یہ کہ چھوٹا جملہ پر مطلب ہونا جو وڈو حضور جانا فرمائے ادھر لکم شہر و نظیم جو تاہت وڈو مہینوں تھو اچھے وڈو کیے تھے بھلا رمضان شریف مہینوں وڈو تھے انہیں تریو تھے یا تریو تھے اصولی طرح سانسا وڈو ہے آگست جونلال جنوری ڈیسمبر جو تاہیے اکتری آپ جاندہ جو گزرے لو میں بے اکتری ہو پر رمضان شریف کے حضور جانب وڈو چاہیے چو تاہی کلی شہر جی ہوندیا ہے کمیت یہ ہوندیا کیفیت انگریزی میں تاہیے جی کوائلٹی بھی کوئنٹیٹی گھنپا آئی بیورٹی انہیں جی کیفیت رمضان المبارک بھلی گھنپا مہیند ہو جائے پر کیفیت انہیں جی آلہ ہے یہ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرمائے اشیاط نظیفہ والفیل جیفہ بکری ننڈھیا پر حلالا ہاتھی وڈوہ پر حراما حلال حرام یہ فرقہ لاہو ننڈھی بلیو جے پر ویلیو کیمت میں مطیع یہ قدق اچھانا کونہن کے نیہ گھانا کونہن کے یہ اگر مثال لنوں تو حضور جانب کے صاحب یہ کہ فرمائے انتا اکبر منی امانا دیتا خبر ماں وڈو یہاں توں عمر پر آپ اچھان سے تو انتا اکبر منی وآزم منی وآین اصن منکر بلند 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 تو آئے پر رب بٹری دی ہے اگے جاوہاں ماتاں مانا شہ وڈایتا جی ہوئی تھی وئی کہ فیت جو لہذا رمضان شریفہ کے حضور جانب اکبر چیہوہاں وڈو مہینو آئے یہ جو وڈو مہینو تاہاں وڈا جی پوتو آئے پار فرمایاں شہرن مبارکون یہ تھا وہ برکت وارو مہینو کی یہ برکت وارو آئے اکھیں لسویہ برکت ہوں وہ تاہاں وڈیان مہینن میں ترا نماز جو رکھاتوں اچھا نسان چار سنت چار فرز بس سنت ترے ویتر وہ ہر کو رائی اور یہ جو رکھاتوں گن جن ہے تتیوں کو لتے رہاں اور رمضان شریفہ جہل سنت نہ فلان سمیت مانہوں پڑھے انہیں بھی یہ رکھاتوں بھی یہ رکھاتوں تراویوں نماز وڈیوائی پر انہیں اندے ویتر آنے سنت ترن سفر جہے بدروں پنج سفروں تھی ویتر چار سفروں تھی ویتر وڈیوائی سفر یہاں کہ دوں آئے یہاں فرزی نماز کو نپرند ہو تو رمضان شریفہ میں یہ صفر کیوں پڑھیں یہاں برکتہ ہے رمضان شریفہ جہے یہ کہاں مان ان کے دل میں بھی جہتی گھنے رولیوں وہاں گھنے علیوں وہاں اللہ ہاں نے مہینوں لٹھو آلی چند آلی تو نماز ہاتے بھی ترنہویوں پر روزان سن مہدے رمضان شریفہ جہاں دب احترام کر آلسان اکھیں لٹھواتے صفروں پڑھتی برکتہ وارو مہینوں باتہ ہی بھائے برکتہ ہاں انہیں کے نہ سمجھو تکیسے میں رکھے جانے پنجاہ روپیہ صبح جو کھن جائے تو سٹھ نکران انہیں کے برکتہ نہ چاہے گو پر برکتہ ہنے کے چاہے گو یہ ماں پر بھی شاید نسال لینے ہو ہی ام دکان دار رکھوں وٹھی آسموں کے جن چین مہینہ جلہ سٹھو حلن دیا وٹھی آسم پر موٹ حلیوی بارہ مہینہ وٹھی چین مہینہ لاز حلیوی بارہ مہینہ انہیں جو نالو برکتہ پر وٹھی چین مہینہ لاز بے نیتے مجھے پتر سروتو بھنجی رکھے سکے کہہ رہا ہے کہ بھنج پہ انہیں جو نالو بے برکتہ ہنے دوا وٹھی سن میں کیفیت سن میں این دی باقی ہوا ہے ظاہری اکن میں نظر کا نہیں دیا انہیں مہینے کے حضور جان برکتہ وارو مہینہ صدی ہوئا آئی باتی برکتہ وارو مہینہ آئے پھارا فرمایا ہوں فیہ لیلت خیر من الف شہر ہکری راتینے مہینے میں ایڑی توا جہ کا ہزار مہینہ نکو بھلیا ہزار مہینہ نکو بھلیا ہزار مہینہ نکو بھلیا چوہ تک گھڑی ہے گھڑی ہے جو پہنجو شانہ وقتا وقتا جی پہنجو دیلیو ہوا پہنجو قدرہ جہ کا گھڑی کل لہو رہی ہے جو کہا نہیں دی جو کو اجو گھڑی آسا سبحانی کہا نہیں دی ہکری ٹیمہ کے ہکڑوں کمہ بھلی گھڑی ہے کہاں پہ حکم نہ ہے بطلے میں سال جا دا جہتے سمجھے میں ہے غالباً حضرت ابو رافی صحابیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ گھر آیا میں مانا کیا سائن جن جے این دے انہیں چھے لڑوں کٹھو ننڑوں چھے لوں سندھییہ ساکرنا ہیوں ننڑیوں موٹیوں پر پتھانے اور بوری کنانے والا ٹکر انہیں چھے لوں گھڑی ہے انہیں دوزو جنگ جنگ جو تکر وڑوں کرے دے دے ملیتوں وڈا تو کرے جنہیں بھا جی رجی تیار تھی تو حضور جنہیں ابو رافی کے فرمایے ناویل نے زرہ اگین جنگہ کا دیڑے زرہ چاہتے بابا کیے جا اگین جنگہ کوئی اکی جبار جل حضرت رافیہ دھکا نو لاتھو کہ دیڑے نہیں اگین جنگہ سائن جن سال چھوپیا کن بھلا پانہ ہی دیئے نہیں حضرت رافیہ دیڑے کن بھلا یہ دا ہاں کہ اگنہیں سمجھلا کہ جنگہ کو مہمانوات مہمان جنگہ کھائنے تھی خوش تھی تو مہمانوات کے انگل کرے بھی بھٹھان کھپی یہاں گے مثال لینہوں نے بھیکرو مہمان آئے و میز بانوات تو میز بانوات پیچے کہ گرم کی نہ تھا دو مانتیاں دو گرم کی نہ تھا دو گرم مانا چاہیں تھا دو مانا بوتل ہے تو وہ مہمان دو جیسا گرم چاہیں ہوا تھا دو کھئی ہوا مانا بھیکا میں چھوٹا ہے خوش تھی دو اب لوگ خوش تھی دو کھا رہے ہیں ہمیں اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا ہے ابو رافیہ مجھے گھرانا تھا خوش تھی دو تو انہوں نے دل کے خوش کا نجلہ سانجن فرمایے تو ناویل نے زرہ قدیدی اگی جنگہ حضرت ابو رافیہ انہیں جو ڈھکاں لایا بھی زرہ تھی ننڈو چھلو انہیں جو گوشت ہے کہ حضور جن پتری کھائی گی وری فرمایے ناویل نے زرہ اگی جنگہ کٹھی دے تو انہیں زرہ اگی جنگہ کٹھی دے بیبرینی سائیں جنگہ انہیں جو گوشت تھوڑو تھوڑو کھائی جنگہ کیوں انہیں کہا پھو حضور جن فرمایے ناویل نے زرہ اگی جنگہ کٹھی دے حضرت ابو رافی حضور جن جا رہا عرض تو کرے لشاہ پر زرہ آن چھلے لے کے ہوں یہ یا کیوں جب ہوں بہ وہ ماتاں سے نہیں چکوایا آنیا تو وہاں پہ بھرو حضور جن متھے کندھ کھانی فرمایے وزور ہم سے چھاہتے ہیں تو کٹھن دے بھنی ہاتھے نکرن دے ہو جا آنیا ہوتا آنیا ہوتا آنیا نکرن ہاں آنی بھلا آنی کھانے دکھنے بند کرے کھا دے آنی نہ نکرن چھتا اگاہ نو گھڑی بھی ہی یہ رکھڑی بھی ہاں ہوتا جو فرقا یہ جو رہے ہیں کہ ہاں وہ سمجھے کہ دھانی نہ نکرن آگاہ ہوتا دھانا ہوتا نکرن انہیں گھڑیاں گھڑی بھی لیوا یہ مثال جانے تو وہ مانو خواب پیو لے تو مجھے تمہیں گھڑا ہوا پریتے دو کھپایاں آسا ماتھو چوانے پیو پنچا پر ہوتھڑنے واردو جائے چالی ہے اترے میں سجاہی تھی کتھ اورے اکشوں موٹے چاہتا تو مولا کے چالی ہے یہ نہیں ہوگا یہ تو کون تھی انہوں نے وقت وقت جی قیمتا گھڑی ہے گھڑی ہے حضور جانے ترے دفعہ ترچہری میں فرمائے مجھے امت ماں ستر ہزار ماں ہوں بدنا حساب کتا وجہ جنت میں دین دائیں سبحان اللہ ترہدت اکاش بن میسن این قاف کراچی ہے وارو اکاش بن میسن میسن ہے اب شیئی سواب میسن اتھی بیٹھو مسکین مانو گوڑ ہونے کے اتری چھوٹی ہی یہ جے کہیں صدھو پہ بھی ہے تو گوڑا پہ گائر چاہنا گوڑا او گھڑا ہے تین جے کہیں قبلو ہی بھی ہی حضور جانے جے آدو ارز کے سائے مکھے حساب جی طاقت اکانے دعا گھرتا ماں انہاں میں جاں ہو جا حضور جانے فرمائے سے انتا منہم تو انہاں مائیں گھڑی گزری ہے جاں اتے جو تہر بھی اٹھیو کسے مجلہ پار فرمائے نا سبک او کاشا تو گوڑ کھڑی اگر انہاں گھڑی بھی ہی ہیر گھڑی بھی یا وقت ہے جو سوال شیخ صادی رحمت اللہ علیہ مضمون لکھو گلستہ میں یکے پرسی دزان گھن کرد فرزن انہیں بھلا رہے جہیں جو پٹر ونیائے ہو منا حضرت یاکوب علیہ السلام پٹر ونیائے جو یوسف علیہ السلام انہیں کہا پچھے تو سائن زی مصرش بول پیراہن شمین دی چرا درچاہ کنانش ندی دی او سائن مصر مجا یوسف علیہ السلام جب بھائر پیراہن کھنی نکتا تو تاوہ کنان میں پنچ سو کلومیٹر پریا اتے جو پہتا انی لعجد ری یوسف لولا انتو فنجو ارے تمام کے چیرے ہو سمجھے نوبرنا تمام کے سرحان یوسف جی اچے پی پنچ سو کلومیٹر رہا تھا تو خوشبو آئی ٹریئر آتی ہوں دیکھ کنان جو خوہ میں پہ ہو برسا اتے تو پتوں کو اندید راتے جو پٹرن کو لکھا ہے جوابی سا دی یاکوب علیہ السلام جو پانت ہو دی جتو تا گہے برطارم آلہ نشینم ذہے بر پشت پائے خود نبی نبی آسان جو کدھیں کریں ارشت نظر ہوں دیا کدھیں کریں پہ پیرہ جو پٹھیج نظر ہوں دیا حضور جانا فرمائے لیم اللہ وقتن لا يسونی فی ملک مقرب ولا نبیا مرسل مجھو کدھیں کدھیں رب سا اوہو تعلق ہوں دوا یہ وچہ دے نبی مرسل کے تاکہ دکانے کا تو مجھا بھائر ہو یہ کھڑیوں ہوں جیوں یہ شب قدر کے بھی یہ سمجھو یہ تو انہیں میں برکتوں ہوں یہ کہ انہیں میں شائع رب رکھیوں ہوں انہیں جو انداز کرے سکے دو جن کے وہ آجات حاصل تھے انہیں کے بھلائی ملے حضور جانا فرمائے انہیں رمضان جو مہینے میں ہکلی رات ایڈی تھا یہ کہا ہزار مہینے انہوں کا دیکھت ہو ہزار مہینہ میں چورہ سی سال جن میں رمضانہ نہ ہو جئے وڈی قیمتی چیئے بھی انہیں امت جلالہ تلائے عطا فرمائے پاہنہ فرمائے جال اللہ سیامہو خریضتن و سننت لکم قیامہو سننت لکم قیامہو انہوں فرمائے تھے انہیں میں روزہ رب بلتا ہوں جلالہ فردو کہا ہنے یہ آیت میں بچے تھوں جہاں تمہوں پڑھی من شہد منکم شہرہ فل یسمر جہ کو رمضان شریفہ میں حاضر ہو جئے تندرست ہو جئے وہ روزہ رکھے مہینہ روزہ تھے رب بجے طرف میں فردو سننت لکم قیامہو حضور جانا فرمائے تمہاوری رمضان جو قیام پی ہی نماز پڑھنو یہ آتا ہوں جہلا سننتا تو قیامہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سننتا مؤکد آئے ضروریہ جو کو روزہ رکھے وہ ترابیوں پڑھیں ترابیوں بھی ہے رکھا تو ہانی ٹلٹرائے پہ جو زمانوں جو چوندہ آتا ہے اتھا پڑھی ہیں بس حضور جانا اتھا پڑھیوں اللہ حضور جانا اتھا پڑھیوں ٹریر آتیوں پڑھیوں حجی رمضان شریفہ میں کون پڑھیوں ختم و قرآن جو بن وہ تا ختمے تھا بہتو کنجے ہانی تا پوری بھی ہیں تا بہتو کنجے بھی ہے چھو تھا پڑھوں جانا جانا ترمیزی میں حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پانجے خلافت دوران جماعت کے بیہارے ہانی حافظ مکرر کے انتھنان کے بھی ہے رکھا تو ترابیوں پڑھا جانا جانا ترمیزی میں حدیث ہے حضور جانا مکھے جے کوئی اتھا موچے تا حضرت عمر فاروق کو اکیلو ہو چھا جے کوئی اتھا نمو بھی ہے کیوں کرے اکیلو تو کون ہو سوالکھو صاحبہ جو انہیں جے روبرو حضرت عثمان غنی ہو حضرت علی کرم اللہ جو موجود ہو حضرت امام حسن ہو حضرت امام حسین ہو اشرت مبشرة جہاں صاحبہ سوالکھو صاحبہ کینکہ جرت کانہ دیو کنیچے بیسے چاہتو گئے اتھا کارے کارے بھی ہے کنڈیار جا جماعتی ہیں چوڑی سا دیے جاؤ ہی رہا نا حافظ بھی یہ ترہیوں پڑھائے اور چاہے مجھو جا انکل آتا برکہ تو انہیں پڑھائیں تا چلی نو سے کنڈیار جا جماعتی بھی ہنے کے باویے کرنے کون ہی نو سے حضرت عمر فاروق کو اٹھا نمو بھی ہے کیوں کرے دو کچھے ہی کون کیوں اب وہ خاموش ایجے کہنہ ہنن خاموشی کے جاتا تم بھی مات کرے پر تم بھی خاموشی پر مجھا بھائی رہا ہوں حضرت عمر فاروق کو دورہ میں چھا کسو ہو چھا ماحول ہو پہرین یہ تھے حضرت عمر فاروق خلیف ہوتی ممبر پہ چڑھے ہو فرمائے تھے جکر مومے کا خامی نسو اونائی نسو تا المومن میرہ تا المومن مومن مومن یہ آرسیہ مجھے رہنمائی کچھو ایک اوپی ویڈیو جمعائی تھی مجھے رہنمائی چاہتی تلوار ساں سے دو کندہ سو حضرت عمر فاروق فرمائے ہو الحمدللہ جو مجھے راج مہرہ معنوبہ نے جو کہ عمر کے تلوار ساں سے دو دھاتا تو مجھا بھائی رہو پہل ہے انہ جو جرت ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معمولی معنی کو اوٹھو گدایاں تو انہ جو چھا منزلہ وری بہرین میں جہاں کپڑا آیا کوئی کپڑا ہرہے تاکہ پیس پیس ملیو مجھا عائدن کے جنہیں کمی سے چھا رائے تو انہیں مجھا کمی سے چھوٹی چھائی سانگیے کپڑے مہادہ تو مرفاروں کو وڑھو جبھو پائے جمعہ جنہی میں بھرتے بیٹھو تکریہ اللہ چاپیو فرمائے اسمہو اتیو مجھے گال بدھو مجھے چھے ہو کہو اور جماعتی اٹھی بیٹھو لا نسمہو ولا نتی تنجی نکو بدھاؤں نکو چھے ہو بٹھو چھو تو کچھا تیو یہ تو کپڑوں گرائے ہو کل اس سانگیے کمی سے چھوٹی تو مرے سانگیے کپڑے مہادہ جو بہو پائے ہیں بیٹھو وہاں تو بکھا ہے ہاں جا کپڑے بدھیگا جنہی جا 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 صفائیتش کا کپڑا ہے حضرت عمر خاروط رضی اللہ نے پٹھا کے فرمائے تو تو جواب وہ اٹھی بیٹھو پٹھا جو دعبا مکھے بھی ہو ملیو کپڑے جو مکھے رضی پر پرانوں کپڑوں پہ ہو ماں پانوارو تکرو اب بے کے دنوں تدہ انہیں جو جو گو جو گو جو وہاں جا سے ہانی گالا ہے تو کمو کل مو جا تھا جا کہ وال کپڑے جو نتا سہن پہ آکھا صدرت عمر خاروط کے چلینا تھا اٹھنو بھی یہ کرے تیڑی بین ساتھی حضور جن تھا تھا فرمان پان فرمان تھا علیکم سنتی و سنت خلفہ راشدی محجیب سنت توانتے لازمہ منجھے خلفہ راشدی سنتے بھی توانتے لازمہ یہاں تو تھی حدیث ہے پران قرآن پڑھا قرآن شریف چاہتا ہے فرمائے اصابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذی نتبعو بیسان رضی اللہ عنہم و رضوانہم رب فرمائے جنہیں اگرائی کئی ایمان آئین میں مہاجرہ جنہیں انصار این بیاون انجابتا بیدار رب تو فرمائے انہیں سب انہیں گا مہا راضی ہے مکھا راضی ہے تاب بیدار انہیں جنہیں قرآن پڑھتا ہے یہ حضور جنہتا ہے کہ چریا ہے نکھا ہے سنت والجماعت وارہ طرح میں یہ رکھا دوں مولانا وہ انہیں امین صاحب اچھے یہ آرہو گنڈی آرہ میں وائز کیوں کرے مہا ننٹو ہے پہ ویٹھوس وائز ہے پر مہا ہیتا انگریز ایک دور مسجل جنہیں پرسا ہو روز آئیتا جنہیں روزے کھولنا نہ بیٹھا تا چھکی چھکا کھا 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 ہاں 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 انہیں چھتے ہیں بچے نائی کو نیتے ایک روزہ کھائیں گیا وائی جنہیں بیٹھا ترائیون میں تبہے بہیں گئے تکی جی پہو رکھا تو اٹھک بیٹھک ہو جائے تکی جنہیں بس یہ سمور حل تھی یہ کس ہو تا ہنہیں جے لا ہو بیا ہے ہی با ہے ترائیون با ہے روزہ با ہے بائی شہیوں دین ہیں جو روزہ اور راتی جو ترائیون ہوئے حضور جنہیں فرمایے سننت لکم کیا مو انہیں جو بی ہیں ماتا ہونجلہ سنت ہو کیا سنت موقت آرے تو ٹراب آئے تب وہ اٹھا بے چھوٹ ہو جائے وہ تو وہ حضور جنہیں راتیوں پڑھے ہوں وہ تو چھڑے ہو جنہیں رکھ رہے جی نائے تو ختم کریں قرآن ساں کرے بیا ترائیون آئے حضور جنہیں فرمایے ایک ہکڑو فرض رمضان شریف میں پڑھے جنہوں بیندیہن میں ستر فرض پڑھے ہکڑو نفل پڑھے جنہوں ستر نفل پڑھے چھاک کیفیتہ رمضان شریف پڑھے صلاح شریف اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نبی اللہم صلی علیہ و صلی علیہ و صلی علیہ و طارق صلی علیہ و صلی علیہ و طریقہ دائما نبیدہ ترائی نماء عربت و مطلب نو ٹھن کپے ترائی نم صلی علیہ و صلی علیہ و صلی علیہ و عربت و مطلب مص طریقہ محمد نظر سترہ 私 عر convid محلو نظر ا PR اعطا اؤس پہنچہ مہربانی ایسا عجر ودھائی توڑی ہے وہ بھی گالا باکہ انہیسا نمازی چھتنی کانوں دیا پہن فرمائیوں شہر صبر ہی مہین و صبر جو مہین ہوا صبر مانا خاموشی اکھن جو صبر گرنن جی پاہ بندی گلا گلا کھاں صبر کھوڑ کھاں صبر گار دیتا انہیں کھاں صبر یہ حضور جان فرمائیوں نے ساب بکاہ دن فکولی نیسائب کو بیوتو کہ گار تھوڑی ہے چیزہ مہروزی دا رہے تو کہ جواب مانا توڑی چاہتا بس ہو بھی ہکڑو بسال ہری بچھاتا جواب جو نمی لے تا آخر کارکیاں کرے یہ کہتا کہ میں سال لے نوم نا حضرت مولانا شرف علی صاحب اٹھائی گلی مائی کین تھا مولی صاحب سس جو جھےڑو تھی نواروز تو وہ تاویز تا لکھی لے مولی صاحب نفسیات جو ماہر تاویز وندڑو لکھی تاویز وندڑو لکھی وہ مائی کچھن صبح سا شروع تھے پر جواب جو نمی لے تاویز خاموش تھی ہو جائیں مائی یہ نہیں سمجھے تو سائنیاں جو تاویز لگوا یہ نہ کہ حضور جان صبر جو مہینہ صدی ہوا سبر مانا استقامت بس ہوا استقامت سا غمزان شریف مہینہ دوتی وصباح الجنہ صبر جو ثواب جنتی آئیں پاہ فرمائے شہر المواسات ہم دردی جو مہینہ ہوا صلاح شریف اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نبی اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم غریباً سا ہم دردی بکھ جو احساس روز احساس تھی روزہ رکھا دو اے سال تین دو سبیان جی وہ ختم ہوں گیا مہم صلی علیہ وسلم جہتے سمجھ میں آئے مستر جہے ہی بازار میں اکڑو نو جوان توٹا فاسایا ہے سکتا توٹا پنجرے میں رکھی کہتے ہیں تیسے ریال تیسے ریال نوہ ریال میں اکڑو توتو مانو اکڑو آئے ہو پنجرے کے چودھاری خریفیو توٹا ویچا رکھ نکرنہ جی کن پیا چمپن ساں جھلین پیا تارون کے پر نکرنہ جی جائے سانے دروازوں بند ہو تو جو داری شیفوں زرے اولہ ڈاو بنجن زرے او بھرڈا بنجن انہیں کیفیت کے دیسی وہ زرے او بھرڈاو ماں پیوچے زرے اولہ ڈاو پیوچے بی 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 نیہارے نیہارے چھوکڑے گے جنہ پوٹرا انہیں جی کمہ دنیا چیچے ہیں مکو نا دہیتے ہو تو تو نو اربیا سب بھی نہیں جی بدا ستنا ٹرے اٹھ یہ رہا لڑے انہیں ٹرے اٹھ دیالہ دے پینجر او بھرٹو پینجر او بھٹیو نے جو در کھولے ہکڑے ہکڑے توتے کے اوڑائیں دو جنہیں جنہیں ستھا ہی اوڑا میں جا چھوکڑے جوات پاتی ہیں یہ چاہتو کرے پیشہ بھڑیے ویڑا اوڑائیں بھی چلیے وہ ماں پوچے سب بھٹ رہے مکہ جیلہ جا دی ہیں لٹھا لے ماں کترہ دی ہیں جیلہ میں رہو ہیں مکہ خبر ہے تو آزادی چھاتھی لیا جیل چھاتھی لیا بچہ آزادی لیا چیلو تڑپن پیا زرے او بھرڑا ہوں جنہ زرے اولہ دا مکہ خبر ہے تو آزادی چھاتھی لیا ماں ہنہیں پریشانیے کے لیسے ہنہیں خرید کرے آزاد کرے چلیو تو روز آئیتا ہو تو آزادی چھاتھی لیا تو غریباً کترہ نوٹ بکھ بہوں بھی کترہ نوٹ انہیں بہوں بھی انہیں جو احساس انہیں روز آزادی چھاتھی لیا جنہیں پانا رکھا لے روز آزادی چھاتھی لیا انہیں چھاتھی لیا حضور جانا فرمائے شہر المواہ تھا ہم دردی جو مہین ہوئا مزور وغیرہ انہیں سامانو نرمی کرے ہم دردی کرے کترہ اڑا انہیں تغاری کھانوارا ہانی بٹوچو تو نہیں کروائیو رمضان شریف میں رکھ با روز آزادی مزدوری آزادی جو پرواہ نہ کر اللہ مالکہ آستانی تھی پاندی تو روز آزادی رکھ بہلی جنہیں نوکر روزو تو رکھے انہیں کم دھکائے چند بوا تو روزو رکھے وہ جنہیں کم دھکیو مزدوری آزادی تو جنہیں سامانوارا روزو رکھے انہیں سامانوارا روزو رکھے شام جو بھاجری کے ہیں گھرہ دے موکر جائے صبحانے روزو رکھے گھرہ دے پر انہیں ترین گھرہ دے وہ سمجھنا ہے روزو رکھے یاد ڈائیو بھاجری کا حقیمت آگا نہیں اور وہ سمجھنا ہوتا ہے انہیں چھاپستانی وہ سمجھے یاد کئے ہوتا نہیں اے شہر المواق آتا ہم دردی جو مہین ہوا حضور جنہیں فرمائے ہو یزاد فی رزقل مومن انہیں مہینے میں وہ یکو خیاج پیا کرنے یکو حضرت سلمان فاسید بھاجری ماں نے جا نکتہ لکھی آتا جو تصبہ یاد نبال مطا پر انہیں فرمائے جو زاد فی رزقل مومن رمضان شریف میں مومن ہے جو رزقل مدیو اے واقعی اگر میں گزر تے لسی پانی آتے اکری بھاجی پر جے رمضان شریف میں روز آتا ہے جو لین لگے جو زیر ہونپلیتا ماں کھائے اچھا جو ہونپلیتا ماں کھائیتا شاہ انہیں جی روزی ودھی ہوئی پانی فرمائے گھر بھاتے نہیں چنگو بھلو کھا رہا ہے جہتری حصیت ہے جو انہیں آرہا ہے انہیں چنگو رہو چھوڑی وہ یہ کہ رہنے تھا پانچے گھر بھاتے نہیں خدمت کرنا ہو تو حضور جن فرمائے انہیں میں بھی اجورت ہوئی تکڑے صاحبی ارزقل کھا رہا ہے پانچے گھر بھاتے نہیں اور انہیں میں سواب حضور جن فرمائے مثال دینا انہیں جو مثال ہی ہیں دیا حضرت موسیٰ علیہ السلامہ جی امڑ پانچے کٹر کے پانچے بچے صندوقہ میں بند کر رہے لوڑے چھڑی پہتوہ جی فیراؤنہ جی گھر انہیں تھنجو پیانے جی کوشش کر پر مائے کہیں جی بھی تھنجو نوٹ ہے سیدہ پران میں آتا حرم نا علیہ المراد ہے مانو جی تھنجو مائنے جی رب ہونے تھی حرام کہے چھڑی کیے وٹھے جو کہا رب ہرام کہی نیٹھے دا تو موسیٰ علیہ السلامہ جی بھینا چی ہوتے پہتی ان کے حال آدل کو ملا میں یکفلو مانا سیاں کہ پا لے سکے تو انہیں چھوکی جی دست بھلا کہیں جی تنجو نتھو دے روکو دروئے یہ ارماء کے وٹھی ہے کہ انہیں جی تنجو یہیں کہیں گے لگنیا انہیں جی تنجو دن نہیں تا موسیٰ علیہ السلامہ پرتی شکرہ بچی پیو کہنے کے انہیں جی تنجو اٹھے تو مائی آسان جی گھر میں تو انہیں جی تنجو پیار مزوری جی کا چاہی کہ ماں کا تو ہی ہے ہاں چاہیتے دے ہاں ماں پا جی گھر دے رہن دا سو او دے ہی دیو تو انہیں پا جا سو پا گھا رہے تھا ہوں پہی کھڑے انہیں پا لے پا جی پترا کے پا حضور جن فرمائے تھا جی ہے مائی کھائے پا رہے گھروں پہی پا گھا رہا یہ بخش ہے جو ذریع ہوا حرام جی گالتا کہنا رمضان شریف میں کی طرح عمرت بیندار تو صدی اللہ یہ چھا چھا پیا کھا رہا ہے اور ماتحانی نی ٹھو شہبانہ جو مہینے میں روزانہ سجلت محلہ چیز دستر خان مدین منورہ میں تا صدفہ کا مشکل کھا دی انہیں تے کھجور ایمانی رکھا دی یہ نوے ہیں نا چھکے زوری باہر کھا پیتے بے دی ابا روزوں کو نہیں ہسا کے روزے نو جیتے نو جیتے رکھا تو رمضان شریف تا سخا جو مہینے انہیں میں تا ودھی کا پانو کوشش کر دو روزے کھولایاں مہلا روزے رکھایاں مہلا ایڑوں کو تار جیتے ودھی کا دالا ہکڑے کے روزوں رکھ رہا روزوں کھول رہا حضور جان فرمائی جا رہا پانو بے روزوں رکھی انہیں تا روزے جیتے رو سوابنے کے ملا دو یہ ایک مممان ہتارے چھڑے سرا چریف اللہ machen sallno ala سیدنا محمد نبی انہیں دائما یہ رہا دین جے لیا سا رمضان شریف بہار جی مندہ یہ رہا میں سبزی کھوٹی پہ گلہ مہوٹا ٹری پہ یہ رخمضان شریف چند رpi سے سانس کیتری اعبادت ترابی ہوں روزہ افتاری ہمیں سہیں اسور جو جاگر ہوں ہمیں یہ سہری واری قرآن شریف جا ختمہ قرآن شریف جا تلاوت ودھی کر اتقافہ اللہ اے کتری ہوئی باتت ہوئی انہیں مہینے میں نکری پہلی یعنی تو بہار جی مندہ واری آسانی بھی لگن دیا تو سوالو نسان وقت گزریے چاہے ہمیں پہلے آئے تو جی تھوڑی تشریع کرے وجہ اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان اللہ ذی اندل فیہ القرآن یہ رمضان شریف جا مہینوں انہیں میں قرآن ناظر ہوتی ہوا قرآن اللہ جو کلام آر اللہ جو کلام ساری مخلوقات کھمکھے آر لتھو قرآن شریف میں رمضان شریف میں رمضان شریف جی ویلیو قیمت ودھی ویج تمام اتقافہ گھر جیتے ہیں میں تلاوت گھنی کہیں کوشش کریں حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وسلم شعورہ تو ہر رمضان شریف میں ایک کہتی ختمہ اینکرام کیسے ساری مخلوقات کھرام ویلیو قرآن شریف میں ایک 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 ہوتی واری تراہ یوارو فکر ہے پہ آسا کو ٹوٹیاں ہیں اتروں کونوں تھی سگلو پہ جاتروں تھی سگے اوٹروں مانو ماں گزرل سالے کڑھو مثال لینوں پرانے کے وری دور آئے آپ تو تو کڑھیں کڑھیں درست میں نوامانوں مونداری موجہ بھائی رو اسان جو روزن میں کتری اونہ ہی ہوں دیو کتری کوتہ ہی ہوں دیو کڑھیں کو ناوی سا پڑھوں لنگندے گانوں سا بدھوں دل تھی جدے ہو جہاں کڑھیں یہاں بھلے تو وہ دھانت یہاں وری گلاب کرے منداری کڑھیں کیڑی حالتہ کڑھیں کیڑی حالتہ روزو رکھا ہوں دا پر اونہ ہی وطہ میں کہنے کیوں انہیں جو مثال ہی سمجھو مزدور بن قسم انجا ہوں دا ایک دا مزدور ہوں دا رہندہ رہندہ مانا سدہیں گلو ترس چار پنچے مزدور ایڑا ہوں دا دا یہ کہ را دیکھیں چھلی دا ناوی ایڑا بدھل ہے سجلہی ونے چار تکاری مصیمت ہے جو بچیوں ہوں چندو بابا ترسو یہ پورو کرے پوھل گو یہاں فرشے جو تکرواں ترسو جنہاں پالشکانیاں پوھل گو چھتی جی بھرائیا سو مانی ترسو چھتا ہمیشہ بھرائن مزدور ہے یہ کہنے ایہو بھٹی تو ملے تا پواری پڑی اتاں وٹینا ہی مزدور وہ پڑی اوارو مزدور ہے گوشو ہوں دا پواری باتا گاہرین چارتا گاہرین اور وہ پڑی 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 اتاں وٹینا ہی ہے آپ کم بھرائین چیزیں ایوانا تک لانے کے پار جنائے داران intestively انتبالیٰ رنگ اچھو مس ��ھو نے اچھا کہتا ہے اكھو ننکہ نسکس س容易 ایک کشان جن لنکر آپ کو غزور انشاء اللہ کے پیڑGO اندوں آمن ہے اس کی تک لانے کے پیار لوگ ایسا Heyدو 발생 من ش块 بایئین و이는یڈوں کی بڑک لسکر زیادہ یا اللہ یا قریب یا اللہ یا رحیم انہوں پہ تہہے انہوں پہ توافہ کرنے جو مات ہونا ساہی ہی اکھرہ پہ چون دو ہوتا اللہ رحیمہ اسان جے گسو مذہوراں جے گسان کے نلی صدو اوڑان کے نلی صدو مذہوری انشاءاللہ تعالی اتری نہیں شدی رب تو فرمایتے ہو من شاید قرآن شریف ناظر جے ہو رمضان شریف ہمیں تندرست ہوجے گوٹ ہوجے تا روزو رکھے پوڑ ہوجے کریں ہوجے نہ تھو رکھی سکے رب انہیں جو دستو تھوڑیے پہ ہو بیمارہ گردنجی بیماریہ شگر جو مریضہ جو قرآن مرضہ جو روزو نہ تھو رکھی سکے رب فرمایتے ہو ایام اخر پھر قضاء کرے نا جو تہینے رکھوں نارے جو روزو تین روز سوا پندرہ کلاک چئی بجے کھاوٹی سوا 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 ستھیں بجے تھے ایام امرہ ستھا بھی ہے یہ تھی ہو فتڑو روزو پندرہ کلاکن سا محمد سے سادھا پندرہ کلاکن آئی سیارے جو ڈی ہوجے کچھ بو تہی کلو ثد دے دیو ہون ساڑھا نوہ کلاکن راہ کلاکن روزو ترپکے دی رحم تو رحم جنگر نظر تو کرے ہی رنسو رکھی سنگی چھڑے دے پھر سیارے میں رکھ جائیں انہیں میں سے جہٹی ڈیب گزری ونہوں اجرہ میں کمی بکانا چھو تو انہیں گزاری تھی روزہ رکھا دیں آنی جو بیچاروں مجبور تھی انہارے جو نچھو رکھی سکے تو زور کونے اس کو فرمایتو فائدت من ایام اخر پوری بینڈیان میں قضا کرے رکھے جائیں باقی جو کہ نیانیوں گھرہ میں اٹھریا ستریا روزہ گسی وجنے تو انہیں کے پارت آتے شوال میں قضا کرنے چھو تو حیاتی بھروسہ کونے کو سامان سو برس کا بلکی خبر نہیں روزہ کنہیں تو جہے انہارے میں کنہیں سیارے میں رب جو کریمیاں روزہ آتا بھی نہیں روزہ جو نفو وٹھن ہوں انہیں کاٹتا لکھی لگنی روزہ جہے فردو کا توفی کا رہی اوہو نہیں دوا صحبہ جہے قوت کا رہی اوہو ہی رب بڑی شدید دوا رب تو فرمایے پیو من کان مریضا اولا سفرن بیمار ہو جائے پر روزہ نہ رکھے آسان ایک رہے مولیویں نہ ملیو گردہ فیلتی ہے گردہ جو فیل جاتا ہے اپریشنل کرائے پہنچے بھا جو گردو ورطو دیں کہ تو ہانی سجی زندگی گوریوں کھانیوں ہانی چھڑنیوں نہ ہنے گوریوں یہ نقصان تھے جنہیں رب موکلت ہو رہے تک اور وہ جو مانو کرے گئے جرد رب فرمایے فائدت من ایام اخر وری کو قضا کرے یرید اللہ بکم اليسر رب توانجلہ آسانی تو کرے ولا یرید بکم الاسر توانجلہ اللہ دکھائی نہ تو جائے توانجلہ سوالائی تو کرے جو آخری جملو رب جو کہہ رہا آیت میں فرمایے تو لِتُو قَبِّرُ اللَّهَ وَلِتُو قَبِّرُ اللَّهَ وَلِتُو قُمِلُ الْعِدَّتَ لیں ہیں پورا کہوں وَلِتُو قَبِّرُ اللَّهَ اللَّهَ مَا حَدَاكُمْ یہ کہہ روزہ تمہارا کیا تراویوں تہاں پڑیوں قرآن توانجلہ دو ختمو آنی رب جی وڈائی بیان کر جائے تو کمو ورطو تو کہ نصیب کر جائے تو جو کمال کو نہیں رکھیا تو آئے نا وڈائی پہنجلہ پالیندڑے جی بیان کر جو انہیں تو کمو ورطو آسان جڑے نا گو سن کے جو وہاں ہے یہ کڑو ماستر ہو جی چہے تمہاں کے خلق جی خدمت تو کیا پڑھایا نا تو آئے تو انہیں خدمت جی خبر آ انہیں سرکار جو تھوڑا جو توجہ رہے کہ دنیز انہیں ڈوٹی ورنہ سے آسانہ بھی ہیا آسان کیر تھی نا ہے جو کو روزو رکھی سکا رب جی خس نہ کہتے تو مجھے جا آتا پنجی سالکھا نتین دا تو بیو سے کندھ کوٹا دے درس دیا وہ جو موٹا آتا ہے اے سی پیو آلائی بندی نپیو کرے جھلیاں سے پیو پر نپیو مڑے لیٹھ کوٹا ہے جو پنجی تاری کے لیٹھ کوٹا ہے جو پنجی بھی روزا آلیا لیا آنی چاہاں تو تھوڑا رب جی خواسان کے روزا نصیب دو کرے دو وہ کریم جو کرم آنجے تھےڑو ڈے شرے رکھے رکھے روزا تو رکھیا آنے ختموں تو پڑی ہوا کرا لیوں تو پڑی ہونے پر وڈائی رب جی بیان کر دے توکھ ایک نصیب کرے آنی بے غمزان شریف کوشش کرے مانو نباہ نے جو کوشش کرن دو راکھن جو کچھ وڈائی کا پڑھن دو خاص کرے شبیقہ در جو احترام کبھو روزے میں گھٹ جالا ہوں تو وہ ششکند ہوتا جی ہے گار گھندوں پر ندی ہے روزے جو ادف احترام لازمی ہے رمضان شریف جو ادف احترام لازمی ہے یہ رمضان شریف میں نیکی ہے جو سواب وڈیت ہو جائے یہ گناہ جو گناہ بھی ہو جائے وڈیت ہو جائے رب کے پارتہ یہاں اساں کے رمضان شریف جو سعط تنسیف فرما آخر دعوانا الحمد للہ رب تلاleans اللہم صل 입لے علیٰ صلیدنا محمد النبی ویلالی وسعgeti و وارکوا سعط و سعطیم علی بے ددت کل معلوم الکردائی منت Çد اللہ سے بہر دzہام کیم جاں اللہ سے بھنات جو دفع کرم کر اللہ سے بھنات احترام لازم سراً آخر آخر نسیف فرما کہنہ رمضان شریف بجے صدقِ اصحان جے خطا انہیں معاف کریں انجا قرین ات کرم سے اصحان جے موتاح جائے آپو اصحان جل سائی بیمار ان کی تندرستی عطا فرما اصحان جے مردن ہوں بچہ پراؤں موتاج نہ جائے رکھا بے اولاد ان کے صالح اولاد اٹا فرما اصحان جے بچہ ان کے گھر بارتن کے نیک صالح انجا اللہ سنکھوں کے قصار بے روزگار ان کے حلال جی روزی نشیف روزی برکت مناوی جانی تا ایمان سا باری تا دنیا ماں قلبے سا ایمان سا آخرت میں اتھاری لیکن بھلا رہن سبنا تا قبل منہ انکان تا سمیل علیم تب علینا انکان تا تواب رہن صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ.